بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ازربائیجان سے یوکے کس طرح جا سکتے ہیں دو ہزار بائیس میں اور ساتھ ہی ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ سٹوڈنٹ بیسٹ ازربائیجان گئے تھے سٹوڈنٹ ویزہ لے کے ازربائیجان گئے تھے اس سٹوڈنٹ ویزے کی اوپر انہوں نے ویزٹ ویزہ اپلائی کیا تھا یوکے کا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے دو سال میں ایک لاکھ روپیہ خرچایا تھا جتنا بھی جو ویزہ فائل تیار کروانے میں اور ویزہ پروسیج کرنے میں ٹوٹل ایک لاکھ روپیہ خرچایا تھا ازربائیجان میں جو سٹیٹس تھا اس بائی کا وہ سٹوڈنٹ تھا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ تمام بائیوں سے ریکویسٹ آئے کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے جن بائیوں نے بھی تک چینل ٹیچ ویزہ کو سسکرائب نہیں کیا انہیں ہم بتا دیں کہ ہم اس چینل ٹیچ ویزہ کے اوپر ڈیلی بیسز پہ اس طرح کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے پہلے نمبر پہ تو جو ہمارا دوست تھا جو کہ ازربائی جان سے یوکے گیا اس کی سٹوری ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے وہ دوہزار انیس میں ازربائی جان گئے تھے سٹوڈنٹ ویزہ لے کر سٹوڈنٹ ویزہ لے کر ازربائی جان میں گئے تھے وہاں پر انہوں نے دو سال سٹڈی کی اور سٹڈی کے دوران ہی انہوں نے جو اپنی چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں میں اپنی مکمل فائل تیار کی اور فائل یوکے امبیسی میں سمنٹ کر دی ٹورسٹ ویزہ کے لیے ویزٹ ویزہ کے لیے دو سال ازربائی جان میں گزارنے کے بعد جو لاسٹ یر جو فائنل سمیسٹر میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں میں انہوں نے یوکے کا ویزہ اپلائی کیا اور کامیابی سے یوکے کا جو ویزہ ہے وہ حاصل کر لیا دوہزار انیس میں کے دوہزار بیس اور اکیس میں جو ٹوٹلی اپنے جو سمیسٹر تھے وہ کمپلیٹ کیے اور دوہزار اکیس کے لاسٹ میں نومبر یا دسمبر میں کامیابی سے ویزہ لیا یوکے کا ازربائی جان سے اب کامیابی کے ساتھ وہ بھائی اس وقت لندن میں بیٹھا ہے دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اب ازربائی جان سے یوکے جانا چاہتا ہے تو اس کا پروسیج کیا ہے سیم پروسیج ہے کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی دوہزار انیس سے لے کر دوہزار بائیس کے درمیان کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی کووٹ کے وجہ سے کچھ ریکوارمنٹ ہیں جن کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے باقی اور کوئی بھی ریکوارمنٹ چینج نہیں کی گئی سیم ریکوارمنٹ تھی جو پہلے تھی یہ جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ہمارا بائی گیا تھا ازربائیجان سٹوڈنٹ ویزا لے کر کوئی اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتا تھا لیکن انٹرنیٹ سے انفرمیشن لے کے خود سے اس نے فائل تیار کی وہ بتا رہا تھا تقریباً ایک لاکھ روپیہ خرچایا تھا صرف فائل کو کسی ایجنٹ کے ذریعے تیار کروانے میں باقی جتنے بھی ریکوارمنٹ سی وہ میں نے ہود کریٹ کی جو بھی ریکوارمنٹ تھی میں نے ہود یوکے سے یا پاکستان سے یا ازربائیجان سے چاہیے میں نے ہود اکٹھی کی یوکے کی امبیسی میں فائل سیمنٹ کی الموز تین مہینوں بعد جو ویزا ہے وہ یوکے امبیسی سے لگ کر آ گیا تو اگر آپ ازربائیجان جاتے ہیں تو آپ جو یوکے کا مالٹا کا پولینڈ کا جو ویزٹ ویزا ٹورس ویزا ہے وہ آپ آسان ریکوارمنٹ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پڑی رو گیا